موسیقی حال ہی میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم کشمیر فائل جھوٹ اور غلیز پروپیگنڈے کی ایک فرضی اور پرفریب کہانی ہے اس کے ذریعے مدی کی زیر قیادت آر ایس ایس کی فستائی حکومت ہندوتوہ ایجنڈے کے نفاظ کے لیے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ پھڑکا رہی ہے اس مسلم دشمن اور منگھڑت فلم کی نمائش کرنے والے سینما ہال جہالت کے مرکز بن چکے ہیں جہاں ہندوتوہ غنڈے نفرت کا پرچار کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کشمیر فائلز میں کشمیری پندتوں کے خلاف تشدد کی منگھڑت کہانی بیان کر کے فرقہ ورانہ نفرت کو ہوا دی گئی ہے ان پندتوں کو بھارتی استعمار نے 1990 میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وادی کشمیر میں اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور کیا تھا تاکہ کشمیری مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام کیا جا سکے اور تحریکی آزادی کشمیر کو فرقہ ورانہ رنگ دیا جا سکے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جبووں کشمیر میں اس وقت کے کٹ پتلی وزیرعالہ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیری پندتوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا بلکہ انہیں اس وقت کے گورنر جگمہن نے یہ کہہ کر گاڑیوں میں بھر بھر کر وادی کشمیر سے باہر بھیج دیا کہ تین ماہ تک مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد انہیں دوبارہ وادی میں آباد کیا جائے گا کشمیری پندتوں نے بھارتی حکومت کے جانسے میں آ کر اپنے گھر بار چھوڑ دیئے اور سازش کا حصہ بن گئے کشمیری پندت جو 1990 میں بھارتی فریبکاری کا شکار ہوئے نے بھی کشمیر فائلز میں بیان کیے گئے واقعات کو ایک بھونڈے مزاق سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوتوان آناصر کشمیری پندتوں کو اپنے مقروح سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جن کشمیری پندتوں نے کشمیر فائلز کو ایک زہریلا پروپیگنڈا قرار دیا ہے اب انہیں سچ بولنے پر دھنکیاں دی جا رہی ہیں 1990 سے لے کر آج تک جو ہے ہمارے نام پر جو ہے کھلی پکچریں بنی اور کچھ نہیں ہوا ہے ایمان آج بھی یہ پکچر بننے سے نہ میری گھر واپسی ہو سکی ہے نہ میرے جن کشمیر کا کوئی سماد آنے سکی ہے یہ ایک جس حساب سے ہمیں 1990 سے لے کر آج تک جو ہے ایک پولٹیکل ٹشو پیپر کے طرح ہمیں یوز کیا گیا ہے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو دوسری سرکاروں پر الگیشن دیتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کشمیری پندتوں کو اجاڑا لیکن اس سرکار نے بھی آج تک ہماری صد نہیں لی بی جی پی نہیں صرف کشمیری پندتوں کا شوصن مطلب ایکسپلائٹ ہمیں کیا ہر جگہ پر کشمیری پندتوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے بازمیر حلکوں نے بھی کشمیر فائل جس کا ڈائریکٹر مسلم دشمنی کے لیے بدنام ہے کو نفرت انگیز اور غلیظ پروپیگنڈا قرار دیا ہے دانشور حلکوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم بھارت میں مذہبی منافرت کا ایک اور ثبوت ہے لیکن کشمیر فائل جس طرح سے آئی جس طرح سے اس کا ستہ کے لوگ پچھار کر رہے ہیں مودی جی کے ساتھ تصویر آئی پہلے پھر دیکھا آپ نے آمد شاہ صاحب کے ساتھ تصویر آئی اب تو سنگ برمک کے ساتھ بھی مہن بھاگوت کے ساتھ بھی تصویر آگئی تو وہ فلم بہت ساف سمجھ میں آ رہا ہے اور جس طرح کا بیہیوئر انپم کھیر یا پھر اس فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں بیوئی کا ادنی ہوتی ہوں کا ہم نے سوچل میڈیا پہ لگا تار دیکھا ہے تو بہت ساف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ایجنڈا کے تحت آئے کہ اس فلم میں بڑا خوبصورت سا ڈالات کہ جھوٹ دکھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا ہے اتنا سن چھپا تو فلم بنانے والے جانتے ہیں کہ گناہ عظیم ہیں وہ اور اس گناہ کو بہت جانتے بوستے اور بڑے بیار سے کرتے ہیں مودی سرکار کی زیر نگرانی کشمیری مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرپور فلم شاید موکس آفیس پر کامیاب ہوگی کیونکہ بھارت میں بیشتر لوگ اناج خریدنے کی بجائے نفرت خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ہندو توان کے علمبرداروں جو نفرت کے سوداگر ہیں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دن دور نہیں جب نفرت کی بھڑکائی ہوئی یہ آگ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے کر بسم کر دے گی اور نفرت کا پرچار کرنے والے بھی اسی آگ کا اندھن بن جائیں گے